السلام علیکم کیسے ہیں تمام دوست چھک تھاک ہے یہ چیز تو آپ نے دیکھی ہوگی اور اس کا استعمال بھی کیا ہوگا اس کا استعمال کیسے کس لیے کرتے ہیں یا آپ لوگ کمنٹ کے اندر بتا سکتے ہیں جتنا مجھے معلوم ہے اور جتنی میری معلومات میں ہے وہ کم سے کم میں آپ دوستوں کے ساتھ ضرور 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 شیئر کروں گا بہت سے دوست ہے تقریباً سیمیلر چیزیں کھلتے ہیں شکاری کے اوپر لیکن جناب شکار نہیں ہوتا وجہ کیا بہت زیادہ جلاب دیا جاتا ہے مچھلیوں کو مختلف قسم کا چرائی کے اندر بھی موجود ہوتا ہے جو آپ لوگ چرائی پانٹر بناتے ہیں اس کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ الگ سے بھی میٹھے سودے کی شکل میں رہون سارا یہ چیزیں جو ہے اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے جو کہ جناب کے طور پر تو بہت زہریہ ہو جاتا ہے لیکن اس سے پھر بھی شکار کا زلٹنی آتا ہے کیونکہ آپ کی پوری کمبینیشن نہیں ہے ہمیشہ ایک بات کی جاتی ہے کہ کمبینیشن کا ہونا بہت ضروری ہے پہلے جو استاد ہوا کرتے تھے وہ جب شکار کھلا کرتے تھے وہ جو چاول عبالا کرتے تھے وہ چاول سے بیس ان کی بننا شروع ہو جاتی تھی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے اگر قتلہ کا شکار کرنا ہے چائنہ گل فارم کا شکار کرنا ہے تو اس کے چاول جس وقت اُبلتے ہیں تو وہیں سے اس کی بیس چرائی کی شروع ہو جاتی ہے بھی کیسے اس کے چاول عبالنے ہیں کیسے اس کا استعمال کرنا ہے چرائی اگرہ ایز ایز ویسے ہی چلتی ہے لیکن اس کا بنیادی طور پر تعمیری جو پاہم ہوتا ہے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے اسی طرح اگر صرف رہو مرگل کا شکار کھلا جاتا ہے تو اس وقت بھی جو چاول عبالے جاتے ہیں اس بیس کے اندر بھی اچھی بھلی چیننگ ہوتی ہے اچھا اب بعد یہاں پر یہ آگئی کہ جو ایک طرف قتلہ ہے اور دوسری طرف یہاں پر آپ کا رہو اور مرگل ہے ان دونوں کی جس سے چاول اُبلتے ہیں وہ بھی بلکل الگ تھے ہی کسے چاول اُبلتے ہیں اور جب یہ چاول اُبل جاتے ہیں جب اس میں شکار کھیل رہتا ہے اسے بولتے ہیں ٹارگٹ فشنگ ٹارگٹ فشنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب کیا آپ نے سپیسپکلی کسی ایک خاص مچھلی کو آپ نے ٹارگٹ کیا قتلہ کو کیا ساتھ اس کے چائنہ اور گرفان ہو جاتا ہے سیکنڈ سائٹ کے اوپر رہو ہے اس کے ساتھ مرگل ہو جاتی ہے تو جب آپ ٹارگٹیڈ طور کے پر شکار کھیلتے ہیں تو اس کی چرائی آپ کے ریڈی ہو جاتی ہے پھر اس میں بڑی تسلیق رکھی جاتی ہے کہ زیادہ چانسز کو پر پھر مور دان ایٹی پرسنٹ چانسز جس چیز کی چرائی بیس آپ ریڈی کرو گے اس چیز کے شکار کا آپ کو زیادہ سے زیادہ ریزلٹ ملے گا برنسبت دوسری مچھلی کے لیکن اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جس بیس کو ریڈی کیا فرس کرو قتلہ کے لیے تیار کیا اور وہ پوائنٹ قتلہ کے شکار کے لیے نہیں ہے اور اس میں سویڈنرز کا استعمال جو ہے مختص دریقے صاحب نے زیادہ کر دیا تو وہ ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا اب مرگل اور رہو کا شکار ڈسٹرپ ہوگا لہٰذا سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ اپنی جس وقت شکار کر جاتے ہیں چاولوں کو اس طریقے سے عبالیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں کس مچھلی کے لیے عبال رہا ہوں چرائی پونڈر کا استعمال بعد کی بات ہے کہ میں نے یا آپ نے چرائی کو کب کیسے استعمال کرنا ہے وہ تقریبا سب ہی استعمال کرتے ہیں رولا یہاں مچ جاتا ہے کہ ہم شکار رہو اور مرگل کا ہو رہا ہوتا ہے اور چرائی اس وقت ہم بناہت استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں ریشور میں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا وہ کتلہ، تھیل یا چائنا گھر فارم کی استعمال کر رہتے ہیں اس وجہ سے شکار بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو کوشش یہ کیجئے کہ جس وقت چرائی بنانے جائیں تو اس وقت اپنی بیس سے چاولوں سے لے کے اور اینڈ تک آپ اپنی چرائی کو پور طریقے سے اس دھیان میں رکھیں کہ میں آج جو شکار کھلنے جا رہا ہوں تو میں جو آج چرائی بنا رہا ہوں وہ کس چیز کی اور کس لیے بنا رہا ہوں ہوپ کہ آج یہ چھوٹی سی چیز آپ کو سمجھ میں رہی ہوگی بہت زیادہ میں آپ کو چاول مبالنے کے چار طریقے بتاؤں گا دو قتلہ کے طریقے ہوں گے ایک مرگل اور رہو کے لیے ہوگا اور ایک طریقہ تمام مشریف کے لیے ہوگا دعاوں میں یار رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ دوستو یہ شکار کے لیے چرائی پاورڈر، کھل باکھڑا اور لاگ یہ تینوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کم وقت میں شکار کے لیے بہترین اور موثر چیزیں تمام چھلکے والی مچھلیوں کے لیے کیلیں اور فائدہ اٹھائیں کوئی کلو کھل لینے کی ضرورت نہیں بلکل آسان ساتھا طریقہ دو کپ سرسو کی کھل لے لیے جی دیکھیں دو کپ سرسو کی کھل لے لیے جی اس کے اندر آدھا کپ سے بھی کام یعنی چوتھا حصہ آپ نے ایک کپ کا چوتھا سا برڈ فیڈ لے لینے یہ ڈال دی ہے میں نے برڈ فیڈ اسی کے ساتھ یہ چوکر آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا حصہ ایک کپ کا اس کے اندر جناب ہم نے چوکر کا ڈال دیا اس کے اندر جو گھروں میں استعمال ہوں بلکل ٹوٹا باریک چاول ہوتا ہے چوتھا حصہ ایک کپ کا وہ ڈال دیا دو چمچ دوستو ہم نے شک کر کے ڈال دی ہے اب یہ آپ کے ہر قسم کی مچھلی کے شکار کے لیے ریڈی ہے چرائی پاورڈر ہے میں نے بوتل میں بند رکھی آپ نے بھی رکھنی ہے ایک سے دیڑ چمچ میں اس وقت چرائی پاورڈر کا ڈالوں گا آپ دوستو کے سامنے آپ نے ہمیں اسی طرح بوتل میں سٹو رکھنا ہے یہ کھل باکڑا اسے بھی میں نے بوتل میں سٹو رکھا ہے اس کو نکالیں گے ایک سے دیڑ چمچ جائے گا جناب یہ چرائی کے اندر یہ چرائی کے اندر آپ ڈال کے اس کو نرم اور ہلکے ہاتھوں سے دوستو مکس کریں اور اس کو بوتل کے اندر آپ نے بند کر کے رکھ لینا ہے جب پوائنٹ کے اوپر پہنچے اس طریقے سے اپنی بوٹل سے نکالیں جتنا چاہیے اس کے اندر آپ نے چاول لینے ہے جتنے آپ کو چاول اس وقت موقعی کے مناسبت سے چاہیے چاول میڑا ارجانٹ اسی ٹائم بار بار چرائی ہے بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس بورٹل پڑی رہے صرف چاول لبال کے لے کے جائیں اور اس کو جناب آپ پوائنٹ پہ جا کے اس طرح سے ڈھیلے آرتوں سے رگڑیں اور یہ اس کے اندر آپ آدھا ڈھکن سے ایک ڈھکن جو آپ کا یہ وہ اس کے اندر جناب لاک کا جائے گا اور آپ کی بہترین کم وقت کے اندر اچھے ریزلٹ کے لیے چرائی بن کے تیار ہے دوستو یہ بالکل دیسی اور نیچرل فارمولیشن ہے جس کے اوپر اچھا ریزلٹ آتا ہے